میں دوبٹہ بھی سر پہ نہیں دیتی تھی ویسے میں پہنتی تھی تو انہوں وہ میرے ساتھ بیک پہ کھڑی ہوتی تھی تو ربینہ مجھے یاد ہے وہ تھی ڈاکٹر ربینہ ہے تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ آیا کریں انہوں نے مجھے جیسے تعلق شروع کیا کہ ویکلی سرکل ہوتا ہے تو آپ آیا کریں کومنٹروں میں تو ہم کو اتنی امپورٹنسی پتہ تھی ہم زیادہ اس چکر میں رہتے تھے کہ مجھے اب نہ آ جائے نا تو بہت کم آرلی میں ٹوائس گئی ہوں گی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے راپتہ رکھا اور پھر میری اور کچھ میں تو کاؤں گی سسٹرز ان اسلام جو میری فرنڈز پہ تھی ان سے دوستی زیادہ ہوئی اللہ کے راستے میں انہوں نے سٹڈی سرکلز پہ مجھے آمادہ کیا تو ای ٹھنک دس ای بیسٹ ویے تو لرن اسلام اور میں لوگوں کو اس سے بھی اور اچھے طریقیں ہیں لیکن ای ٹھنک تو سٹارٹ ویٹ تو انہوں نے مجھے جیسے ایکسٹریکٹ سیلیکٹڈ ورسز شروع کیے اور تین چار دفاہ ان کا میرا ون ٹو ون ٹو ون ٹسٹڈی سرکل ہوا اور بس اللہ تعالی نے گاری چلا دی اس کے بعد وہ پیاس آپ کو پتا ہے نا علم تو ایک سمندر ہے تاہد نکا تو وہ پیاس جب انسان کو لگ جاتی ہے وہ بوچھتی نہیں میرے فادر بھی ڈاوائٹ تھے بہت ہی اچھے انسان تو وہ کہتے تھے کہ یہ یہ قرآن پڑھتی رہتی ہے میری والدہ سے بہت فکر مند ہوتے تھے کہ یہ ان کا کوئی میڈیکل کا سبجک کا وہ مسئلہ نہ ہو جائے لیکن یہ الحمدللہ اور اللہ تعالی نے مجھے بڑی رہنمائی کی اللہ کی بہت رحمت ہے اللہ تعالی نے مجھے بڑی رہے کھولتا ہے رائٹیس کمپنی پلید ایج روال کنسسٹنسی چینج ماشا اللہ اور پھر قرآن سے وہ ایک ریگولر کنیکشن کنسسٹنسی کی بیس پہ اللہ تعالی نے مجھے بڑی رہے کھولتا ہے کمیں گے میں بہت سیلس ایسٹین پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں بڑی رہے کھولتا ہے ہمیں بڑی رہے کھولتا ہے ہمارا یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ کا کافی ڈیپ کنیکشن ہے یونیورسٹیز سے ہم سوالات دیکھتے ہیں بچوں کے بچیوں کے وہ آجا کے یہی سوالات ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں پسند ہے یا کوئی ریلیشنشپ چل رہا ہے یہ ہرام ریلیشنشپ چل رہا ہے دوسرا میڈیا کی طرف دیکھیں تو ایک بھرمار ہے کنزیمریزم کی کیپٹلزم کی اور پھر برینڈز وہ نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں پھر انسٹا سناپ چیٹ یہ چیزیں ان کے فلٹرز وہ خواتین زاہرہ اپنی پکچرز پہ لگاتی ہیں یا میلز بھی لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا سٹوڈنٹس کے بارے میں کیا انیلیسی ہے کہ انہوں نے آرٹیفیشل ورلڈ کیا مسئلہ چل رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریفلی پاسٹ کا بھی بتا دوں جس طور میں ہم تھے میں جب اپنی یہ جو حلقے وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں قرآن کلاسز اور اس طرح سے اور جو ٹاکس ہوتی ہیں میں یہ اپنا جو قرآن سے میں نے سیکھا مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے یہ بات بالکل مناسب حقیقت ہے کہ ہر دور میں بھلائی اور برائی دونوں قوتیں رہی ہیں بالکل ٹھیک اب میں مانتی ہوں کہ یہ دور فتن ہے صحیح ایک خورم مراد صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے دور فتن میں راہی عمل اس کے اندر انہوں نے پھر بتایا کہ دین کے لئے آپ کیا راستے نکالیں اس فتنے کا دور ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں تو لیکن میں یہ پھر بھی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے ہمارے وقت میں موبائز نہیں تھے میڈیا نہیں تھا اور میں اپنا آپ کو وہی کہتی ہوں once upon a time والی سٹوری ہے ہماری long time ago لیکن پھری بھی یہ سب چیزیں تھی اس پرسنٹیج کی نہیں ہوں گی لیکن حقیقتاً ہم نے یہ سب کچھ ہم کو معلوم تھا ایک الحمدللہ جو میرا کونفیڈنس لیول اس چیز پر تھا کہ جب میرا داخلہ ہو رہا تھا تو ای ٹھنگ دسول بی پرسنل بر ای ٹھنگ دسول بی پرسنل ای ٹھنگ دسول بی پرسنل وی ٹھنگ دسول بی پرسنل مجھے میری کوئی ایک بزرگ خاتون تھی انہوں نے میری والدہ کہ یہ بہت سمپل ہیں تو یہ کوئی ایڈوکیشن میں جا رہی ہیں تو دیکھیں کہ تمہیں سکھانا چاہیے تو میری بچپن سے اللہ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین اپنی تو کوئی تعریفی نہیں ہے اللہ کی تعریف ہے کہ ایک بڑا سوچنے سمجھنے والا ذہن تھا جی جیسے کہ میرے فادر کو ٹرائولنگ کا شوق تھا پہاڑ سمندر چیز میں اللہ نظر آتا تھا کہ اللہ نے یہ اسٹرکچر اور یہ اس کچھ تو مجھے میں نے پھر اپنی والدہ یہ ہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے میں اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوں مجھے ایک ذائر بہت سو یاد نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور الحمدللہ جب میں اسلام کی طرف نہیں بھی آئی تھی تو میں بس کہ میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکے سے کسی کام کیلے مجھے بات کرنی پڑی میرے حال میں جب آپ کا کلین مائنڈ اور کلین انٹینشن ہوتی ہیں صحیح تو جب میں اس طرف آئی ہوں تو آپ کا سوال مجھے 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 یہ لگتا ہے انسان کی بیسک تربیت اور اس کا جو سوچ اس کا پروسس اگر وہ سراتِ مستقیم پہ ہیں جی اور اس کو نالج بھی دین کی اور اس کو تربیت بھی صحیح مل گئی ہے والدین سے یا کسی حوالے سے کوئی بھی ذرائع سے تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو اندر ہے اس کا جو نفس ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا ہر وقت کہ مجھے کیا راستہ چننا ہے جہاں تک بات ہے ریلیشنشپس کی اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے یہ آج کل موبائل ہیں جی اتنی چیزیں ہیں اتنا کچھ ہے اس پہ بڑے بڑے کیسز کینڈلائزیشنز ہو رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے پھر اب تو فوٹوگرفی کے ذریعے سے یعنی ہم کو بتائیے مینیپلیشن کتنی زیادہ ہے ویڈیوز کے ساتھ تو میرا یہ خیال ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی بات اپنی آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیریکٹر بیڈلنگ جو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ایک دفعہ زہر دین اسلام کے تحت آپ کے ایمانی قوت اگر ہو جائے ایمان آپ کی روح میں پیوست ہو جائے تو وہ میں یہی بات کیا کرتی ہوں کہ وہ چٹان کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت چاہے آپ ہولی ورڈ میں چلے جائیں ٹورزم کے لیے یا ڈیزنی ورلڈ چلے جائیں یا پہاڑ کی چوٹی پہ کڑے ہو جائیں یا کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو ہر طرف اللہ نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے دل میں اللہ ہوتا ہے ملکل ٹھیک اگر کچھ اور پوش کریں ماشاء اللہ 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 اللہ